السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ صوفی اور صوفی ازم کا کیا اسلام کا حصہ نہیں ہے برائیم مہربانی قرآن و حدیث کے روشنی میں واضح کیجئے تو اس عصرے میں واضح ہونا چاہیے کہ آج تک تصوف کے جو پرچارک ہیں اور جو تصوف کے امام سمجھے جاتے ہیں ان لوگوں نے بھی آج تک اس قلمے کی حقیقت اور اس قلمے اور صوفی اور تصوف کیا چیز ہے کسے کہتے ہیں آج تک اسی کی تعریف پر متفق نہ ہو چکے کوئی صوفی کوئی تعریف کرتا ہے کوئی صوفی کوئی تعریف کرتا ہے اور خود ان کے درمیان آپس میں شدید اختلاف ہے اور اس کے ہزاروں معانی اور مطالب جو ہے ان لوگوں نے بیان کرنے کی کوشش نہیں ہے لیکن یہ گتھی جو ہے وہ نہ سلجھا سکے کی جو ہے کہ تصوف آخر ہے کیا چیز تصوف آخر ہے جگہ چیز حقیقت یہ ہے کہ تصوف جو ہے یہ ملغوبہ ہے جو مختلف افکار و نظریات اور اس سے جو ہے تیار کیا گیا مختلف افکار و نظریات اور مذاہب کا یہ ملغوبہ جو ہے تصوف کے نام سے تیار کیا گیا ہے اس کا جو ہے اسلام سے تعلق نہیں ہے اسلام کا کوئی خاص شعبہ یہ نہیں ہے کہ تصوف جو تیار ہوا ہے یہ ہندو جوگیت عیسائی رہبانیت اور اسے طریقے یونانی فلسفہ بدھش بدھزم اور اسے طریقے سے جو ہے ایرانی قدیم تہذیب اور مذاہب یہ تمام کا ملغوبہ ہے جس نے اسلامی زہد اور جو ہے احسان کا سہارہ لے کر مسلمانوں میں جو ہے پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اور مسلمانوں میں پھیلانے اسلام میں کوئی شک نہیں زہد ہے تقوی ہے للہیت ہے اخلاص ہے اس اخلاص للہیت اور زہد کے نام پر جو ہے ہندو افکار و نظریات عقائد اور اسی طرح سے عیسائی افکار و نظریات و رقائد اور یونانی فلسفہ افلاتونی افکار و نظریات بدھ مذہب اور اسی طریقے سے جو ہے ایرانی فلسفہ قدیمہ یہ تمام کا ملغوبہ تیار کیا گیا جس کو تصوف کا نام دیا گیا اور اس کیا جو ہے اور کے بارے میں نہ تو اس کا وجود اللہ کی کتاب میں کہیں ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اور نہ صحابہ کیا اس کا گزر تھا چنانچہ ابن خلدون اپنی مقدم تاریخ میں صفحہ چار سو چھتر پر اور اللہ میں تیمیہ السوفیہ والفقراء کی کتاب صفحہ نمبر پانچ پر اس کے وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ سوفیت یہ جو ہے سوفیہ یا تصوف یہ قرون ثلاثہ میں مشہور نہیں تھا پہلی صدی دوسری صدی تیسری صدی ہجری تک اس کا نام نہیں پائے جاتا تھا یہ جو ہے تیسری صدی کے بعد یہ مشہور ہوا ہے جو ہے تصوف اور صوفیت اور اسی طرح علی حجری بھی کشف المحجوب صفحہ دوسو انتالس پہ لکھتے ہیں کہ یہ اسم صحابہ کے وقت میں صلف صالح کے وقت میں نہیں تھا یہ نام صحابہ اور صلف صالح کے وقت میں نہیں تھا اسی طریقے سے عوارف المعارف میں سہر اردی صفحہ ترسل پر لکھتے ہیں کہ یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو یہ بات کی ایجاد ہے سب سے پہلا جس کو صوفی کہا گیا شخص ابو الحاشم کوفی شیعی متوفہ ایک سو پچاس جو ہے سب سے پہلا شخص جس کو صوفی کہا گیا صوفی کے نام سے جو جانا گیا وہ ابو الحاشم الکوفی ہے اسی طریقے جابر بن حیان کوفی عبدق السوفی یہ سب کے سب جو ہے شیعہ رافضی یہ رافضی شیعہ ہیں انتہائی برباد ہیں سب سے یہی لوگ پہلے نگینی کا نام صوفی صوفیت کے ساتھ جانا اور پہچنا گیا ہے اور سب سے پہلے یہ بسرہ میں بسرہ میں یہ بیماری پیدا ہوئی بسرہ کے کچھ عباد اور زخاد کے آن یہ بیماری تصوف کی گسی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے مستقل ایک مذہب کی شکل اختیار کی عبد الرحمن جامی اپنی کتاف نفحات الانس میں 32 صفحے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا صوفی کہلانے والا شخص ابو حاشم الکوفی ہے اور سب سے پہلی خانقہ رملہ میں ایک نصرانی امیر نے تعمیر کی ایک نصرانی یعنی عیسائی امیر تھا وہ شکار کے لئے گیا اس علاقے میں جنگل میں تو دیکھا دو آدمی دو درویش وہاں رہتے ہیں بڑے آپس میں ملجل کر کے وہاں پہنچا تو اس کے ساتھ ان کے ملاقات ہوئی اور ان لوگوں سے متاثر ہوا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کے لئے رہنے کی کوئی جگہ ہے تو ان لوگوں نے کہا نہیں تو اس نے ایک خانقاہ وہاں بنا دی یہ خانقاہ کی ابتداء آغاز ہے ایک نصرانی نہیں ان درویش کے لئے دو درویش تھے وہاں پر جنگل میں زندگی گزار رہے تھے وہ شکار کرنے گیا تھا ان سے ملاقات تھی تو ان کے رہائش کے لئے نظام کر دیا اور خانقاہ بن گئی اور یہ خانقاہ کی بدہ تیسی پہلی اس نے مجدوں کو بیرونق کر دیا اور خانقاہ کو آباد کر دیا مجدوں کو بیرونق کر کے خانقاہ کو آباد کر دیا اور پھر یہ تصوف کی بیماری بڑھتی رہی پھلتی پھولتی رہی افکار و نظریات آجے رہے یہاں تک کی اس کے اندر مختلف لوگ شروع میں زہد اور تقوی اسلام میں تھا اس کے وجہ سے لوگوں نے دھوکہ کھایا لیکن اس نے جو عقائد فنا اور بقا کے قبض اور بست کے حال وجد اور وجد کے اور سہو اور سکر ذوق تجلی کشف کرامات اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو شریعت اور حقیقت شریعت اور معرفت اس طرح کی جو اسطلاحات انہوں نے وضع کیے اور فرواہدت الوجود اور حلول کے عقائد کو انہوں نے اختیار کیا اور اس طرح کفر در کفر میں یہ لوگ مبتلا ہوتے رہے مبتلا ہوتے رہے اور راگ راگنی کو انہوں نے اختیار کیا قوالیاں سننا اور اس طریقے سے اس پر تھرکنا اور وجد اور حال کا آنا یہ تمام چیزیں شیطان نے ان کو سکھائیں اس سلسلے میں جو ہے تلویس عبلیس میں جو ہے ابن الجوزی میں بڑی اچھی باتیں اور واقعات ان صوفیہ کے نکل کیے ہیں تو صوفی عزم اور تصوف یہ اسلام کے منافی ایک تحریک ہے جو اسلام کو ملیامیٹ کرنے کے لیے جذبہ جہاد کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کرنے کے لیے عقید توحید اور اتباع سنت کو ختم کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی اور تصوف کا ملغوبہ تیار کیا گیا اور اس پر کافی حد تک آج لوگ کامیاب ہیں آج اہل رب بھی کہتے ہیں کہ صوفی عزم ہی صحیح ہے اور اسی کو آج پرچار ہونا چاہیے جس کے اندر نہ کتاب ہو نہ سنت ہو نہ اتباع ہو نہ عبادات ہو نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت نہ حج و زکاة کی ضرورت ہے ظاہر اور باطن کی انہوں نے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ظاہر کا علم تو اللہ رسول نے سب کو سکھا اور باطن کا علم صرف علی کو بتایا اور علی کے ذریعے ان کے اولاد کو پہنچا اور اسی طرح بعض سلاسل قید حسن بسلی کو پہنچا اور اس طریقے سے صوفیہ تک منتقل ہوا تو یہ سلاسل جا کر صرف علی پر ملتے ہیں اس کے اندر کچھ راز یعنی تمام صحابہ کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا معرفت نہیں آصل تھی باطن کا علم نہیں تھا صرف حضرت علی کو باطن کا علم اللہ کی رسول صلی اللہ سکھایا اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھا تو تصوف یہ شیعوں کے گود میں پلی ہے اور وہیں سے دین کو ملیامیٹ کرنے کا عمل غوبہ تیار کیا گیا اور سب سے پہلے یہی لوگ اس میدان میں آگے بڑھے ہیں اور اس طرح سے دین کو ختم کرنے کی سادش کی گئی اور کافی حد تک اس میں لوگ کامیاب رہے اور آج جو تصوف اور صوفی ازم پائے جاتا ہے اس کے اندر دین کا کوئی تصور نہیں اس کے اندر دین کا جنازہ نکال دیا گیا ہے اور اس طریقے سے تباہی اور بربادی پیدا ہوئی ہے چنانچہ وہ واقعات ان کے پڑھیں اور اس طریقے سے کس طریقے سے انہوں نے دین کو وحدت الوجود دور وحد جو حلو نے بدل دیا جیسے کی صوفی صاحب کا واقعہ ذکر کیا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی نے اور الواح سلاسہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وحدت الوجود پیر صاحب تھے وہ اپنے مریدنوں سے رنڈیاں بھی ان کی مریدن تھے چکلے والیاں ان کی مریدن تھی ان سے ملنے گئے اور پھر وہاں پر ایک رنڈی نہیں آئی ملنے کے لیے تو انہوں نے پوچھا باقی جو آئی تھی ان سے کہ وہ کہاں چلی گئی تو انہوں نے ایک ریپورٹ دی کہ بھائی وہ کہتی ہے بہت شرم آتی ہے مجھے پیر صاحب کے پاس جاؤں والا بھی کرانے والی بھی ہے اور اس طرح نعوذ باللہ کفر اس سے بھی بڑھتر کوئی ہو سکتا اتنی بڑے کفر کا ارتکاب کیا یہ تصوف ہے اسی طریقے سے حاج امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب شمائم امداد دیا میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صوفی صاحب تھے توحید میں ڈوبے ہوئے تھے پاخانہ اور مٹھائی کو ایک کہتے تھے کہ دونوں ایک ہے تو ان سے کہا گیا کہ جب دونوں ایک ہے تو کھا لیجئے تو خنزیر بن کر منگو نے پاخانہ کھا لیا اور پھر انسان بن کر مٹھائی کھا لی یہ ہے تصوف یہ ہے صوفیہ وحدت الوجود تمام کسی کا وجود نہیں ہر چیز اللہ ہے کتہ اور خنزیر یہ تصوف کے برکات یہ حلول ہے کہ اللہ ہر ایک میں گھسا ہوا ہے ہر ایک اللہ ہے ہر ایک میں اللہ گھسا ہوا ہے یہ تصوف کے برکات ہیں اب اس کو کوئی اسلام کہے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے سمجھتا فرمائے یہ دیوانگی ہے اس کو اسلام کہنا تو یہ مختصر بیان ہے صوفیہ اور تصوف کے بارے میں اس نائے سے ہمیں غور کرنا چاہیے تصوف اور صوفیہ نے زہد اور تقوی کا نام لے کر کے اسلام کا جنازہ نکالنے کی ایک سادش رچی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس شر سے امت کو محفوظ کرے صوفیہ نے جس قدر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے کسی اور نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا پورے امت کے عقیدے کو تباہو برباد کر دیا خانقاہیت اور قبر پرستی اور اس طرح کے دوسری چیزیں جو اسلام میں آئی ہیں انہی لوگوں کے راستے سے آئی ہیں ہندو تھے تو بھجن گاتے تھے مسلمان یہ تو قوالی گانا شروع کر دیا پھرکنے لگے قوالیوں پر حال آنے لگا جو ہے تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے فساد جو ہے اس کے ذریعے سے اسلام میں برپا ہوا اور باطل پرستوں کو موقع ہوا ملا کہ اس راستے سے اسلام میں گھرس کر اسلام کا جنازہ نکالیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے وصل اللہ علیہ نبی محمد علیہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیرہ